سابق ٹیسٹ ورکیٹر حضر خان صاحب نے حضر خان صاحب اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام خان صاحب کیسے مزاز ہیں آپ کے سر جی جی اللہ کرم آپ کے دوائیں حضر صاحب 344 رنز اور دن کے احتتام پہ آر آج دوسرے دینے کیا انٹرسٹنگ سیچویشن اور کافی حد تک کہا جائے کہ 80% پاکستان کے چانسیز ہیں یہ سیریز جیتنے میں 24 پر تین کھلاڑی بھی ان کی آؤٹ کر دیئے کس طرح سے سم اپ کریں گے اس دوسرے دن کے کھیل کو امدہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے نا اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو سیشنز رہنا وہ کون سی ٹیم جیتی ہے اب دیکھیں کہ ساوڈ شکیل نے حالانکہ ان کا چھے پر کارڈ بہائنڈ جو ہے وہ ڈراپ ہوا ان کے کیپر جو تھے بال پر چھکے نہیں ہوئے تھے ان کی آنکھیں نہیں تھی بال پر اس لیے وہ چانس ملا اور اس چانس کو کتنی خوبصورتی سے اور کس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ اور ایک ٹکنیک اس میں جو تھی نا وہ نمائی تھی اور ساوڈ شکیل نے جس طرح ان کو بڑھ کیا اور ایک سٹیٹ پر ہم 177.6 تھے تو اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ میں بھی کہ انگلینڈ جو ہے یہ پچاس یا ساتھ سرنس کی یہ لیڈ لے سکتی ہے جنہوں نے ساوڈ کے شاد مل کر بہت خوندہ طریقے سے پارٹنشپ کو بیلڈ کیا جب پارٹنشپ بیلڈ ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں کہ مجھے بینکسکو کی کپٹنسی میں بہت ساری خامیہ نظر آئیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی بھی سٹیج پر جو فیلڈرز تھے نا اس کا پریشت بیلڈ نہیں کیا بیٹرز پر ان کا جو مین سٹائک بولر تھا نا اٹکنسن انہوں نے آپ دیکھیں کہ کپ بولنگ کی جب آل ریڈی ساوڈ شکیل کی پارٹنشپ نمان کے ساتھ بیل کر چکی تھی سیکنڈ نیو بول جب لیا گیا تو اسے تک ایون سکیون تھا سکور اور پاکستان کو ایک انگلینڈ کو ایک رن کی بطری حاصل کی مگر اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے مین سٹائک بولر کو نہیں بلایا اور اٹکنسن جو تھے وہ ہنڈرن پوٹی پلاس پر بولنگ کرتے ہیں ایسی پچ پر جہاں پر بال کچھا بھی آرہا ہے نیچہ بھی رہ رہا ہے حالانکہ نیچہ زیادہ رہ رہا تھا تو ای تنک کہ ٹیمسی جو تھی نا بین سٹوک کی اس کے ساتھ پھر آپ کریڈٹ دیں کہ جس طرح ساجد نے فورٹی ایٹھ رنز بنائی ہے نا اس نے کسی بھی سپننر حضر خان صاحب ٹیل اینڈرز نے آج بڑا اچھا پرفارم کیا کل آپ نے دیکھا ان کے جیمی سمیت نے بڑا اچھا پرفارم کیا ایٹی نائن رنز کی اننگز نے پانچ سائی پتل دیا ٹو سکس سیمن تک پہنچ گئے یہ بس سے کیا سائی کی ہوتی ہے کہ میڈل آرڈر فلوپ ہو جاتا ہے ٹیل اینڈر آکے اچھا کھیل جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اینڈ پر آکر زیادہ بہتر بولرز اس طرح سے بال نہیں کرتے یا پھر وہ آؤٹ آف دیس لیوز آ جاتے ہیں نہیں نہیں اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لینا تو یہ دونوں جو تھیلاری تھے جو آپ کے تھیل انڈر ہیں نوان علی اور ساجیت خان آپ دیکھیں انہوں نے اپنی جو فرس کلاس ٹکٹ ہے نا اس میں بہت اندا تریقے سے پر فارم کیا ہے رنز بھی کیا ہے آپ جسنا بھی وقت کریز سے گزارتے ہیں نا تو آپ کو کھیلنے کا جو ایک لگن ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے اور اس میں اب بھی دیکھیں کہ نوان علی نے اور جس طرح ساوچکیل نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا ہے نا اور جس طرح وہ انہوں نے ون اور ٹوز پر انگسار کیا ہے اور وہ اپنی جو وکٹ ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے جب نوان علی آؤٹ ہوئے ہیں جب سیکنڈ نیو بول لیا تھوڑا سا بال گریپ کیا اور تھوڑا سا تیز بال اندر آیا اکراس تا لائک کھلے الوڈوڈوڈ ہو گئے تو ان کی بوڈی لینگویج جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ سو کین ٹو سکور ہی سٹی مگر جب آؤٹ ہوئے تو انہیں فٹی سے زیادہ یہ تھا کہ ہماری ٹیم ایسی پوزیشن میں آگئی ہے کہ ہمیں کی لمبی سی لیڈ لے سکتے ہیں آؤٹ ہونے کے بعد ان کی جو ایکسٹرشن سے وہ سب بتا رہے تھے اب اس کے بعد پھر ساجت خان نے جترا آکے زبردس قسم کی ہٹنگ کی ہے اس سے بڑے ہی ریلاکس ہو گئے ہوئے تھے اور وہ جو آؤٹ ہوئے وہ دیکھیں کہ جب آپ سپنرز کو کھیل کھیل کر بہت آدھی ہو چکی ہوتے ہیں آپ کو پچھ کا پتا ہو جاتا ہے آپ نے اوکپیشن آف فریز کی ہوتی ہے تو جو بال ایکسٹرشن نے پیچھے کیا سوڑا سا وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوئے اور بالک انہوں نے سوڑا سا پوری ہٹ نہیں ماری بلکہ لاشت مومنٹ پر بالک کو روکا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی تیم نے جو یہ فرسٹ ان لنگ آلماس ایمٹی ایٹ رنس کی جو لیڈ لی ہے اس کے بعد تیم بلاری آؤٹ کرنے سے پاکستان is in a very strong position اور میرے خیال میں کہ جس طرح نمان علی جو بالنگ کی ہے آپ دیکھیں کہ نیا گینج جو ہے اس میں آپ کو پرچیز جب ملتی ہے تو بیٹر کو یہ ذہن میں محسوس ہوتا ہے گین اندر بھی آرہا اور گیم بریک بھی ہو رہا ہے تو جس طرح آلی پاپ آؤٹ ہوئے تو وہ بالکل لنچک فورڈ پر چلے گئے اور ان کا جو بلہ تھا وہ اب ان سے آگے تھا اور بال جو ہے وہ بالکل ٹاپ آف تا بیٹ پر لگا اور سلپ میں بڑا آسان کہتا ہے ہم پاکستانی بالنگ پر تو یقیناً بات کریں گے اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ یہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں جتنی کی عمر ہے ان کا اچھا دومیسٹی کا بھی کافی زیادہ اچھا دیموز صحیح صاحب ویسے کیا ان کے سٹیٹس رہے ہیں اگر نومان علی کوئی کلیے گا ان دونوں کے بیٹنگ سپیسیفک سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں فرس کلاس کے جس طرح حضرت صاحب نے کہا تو نومان علی جو ہیں ان کے پاس ایک سو سولہ فرس کلاس میچز کا تجربہ ہے اور نومان علی دو ہزار نو سو تینٹیس رنڈ سکور کر چکے ہیں تقریباً تین ہزار ان کے ہونے والے ہیں ایک سکین کی بیٹنگ ایوریج ہے ایک سینچری یہ کر چکے ہیں فرس کلاس میں اور فرس کلاس میں ان کے ففٹیس کی تعداد جو ہے وہ چودہ ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جو فرس کلاس کا ان کا ایکسپیرینس تھا آج وہی ان کے کام آیا ہے ساجد کی اگر ہم بات کریں ساجد نے سکسٹی ایٹ فرس کلاس میچز میں ایک سو مرتبہ ان کو بیٹنگ کرنے کا اس میں موقع ملے جس میں انہوں نے ایک ہزار چھے سو سنتالیس رنڈ بنا رکھے ہیں ساجد خان کے نام پر بھی ایک فرس کلاس ہنڈر موجود ہے تو ان کا یہ دیربہ جو ہے وہ یقین آج ان کے کام آیا ہے فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ فرس کلاس کرکٹ کھیلنے والے کوئی احساس ہوتا ہے کہ اس کے وکٹ کتنی قیمتی ہے اس پہ حضر خان صاحب کا بھی کیا سٹینڈ ہے وہ بھی سننے تھی حضر خان صاحب ڈومیسٹک پہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ڈومیسٹک یہی وہ سیزن ہے کہ یہی سے پلیئر بننے ہیں ہم بار بار بات کرتے ہیں مارے پاس بینچ سٹرنس نہیں ہے جب ڈومیسٹک سیزن آیا تو ہم جو لڑکے ان کو ریلیز کر دیا جی وہ ٹی ٹوئنٹی لیگز کے لئے اس پر کیا کہیں گے آپ میرا جو پانٹ آگیو ہے نا جب ہی سوچ جو پرسٹ کلاس سیٹک کے بارے میں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اچھا وہ اس لیے وہ اس لیے حفظہ کہ جس ہرا میں ہم نے پرسٹ کلاس سیٹک خیلی تھی نا دوسی ہرا میں کمپیٹیٹیوڈنس پہ زیادہ تھی تمام ٹیمیں جو تھی نا دپارٹمنٹ سے بیلونگ کرتی تھی اور کوئی سفادشی لڑکا جو تھا نا وہ دپارٹمنٹ میں انڈکٹ نہیں ہو سکتا تھا بیکاوز کہ تمام دپارٹمنٹ چاہتے تھے کہ ہم کرافی جیتے ہیں ہمارے لڑکے پرفارم کریں ہمارے دپارٹمنٹ کا نام ہو تو اگر وہ سوچ لے کر اگر آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو کرکٹ میں جس میں پرسٹ کلاس کرکٹ سب سے افضل حیثیت رکھتی ہے اگر آپ اس کے بارے میں یہ سب سوچیں کہ نئے یار لڑکوں کو ٹی ٹوانٹی کھیل لیں دو ان کو پاکستان اے میں بھیج دو ان کو پاکستان ٹیم بیزی ہو گی تو مجھے بتائیں کہ اگر چالیس لڑکے یا پچاس لڑکے آپ کے ٹاپ کے وہ اس وینیوں سے نکل جاتے ہیں جہاں پر فسٹ آسٹکت ہوتی ہے تو کیا کوالیٹی آف کرکٹ آپ سمجھتے کہ ایسی ہوگی جس سے آپ کا پلیئر جو وہ ڈیولپ کرے گا نو نوٹ اٹھال نو نوٹ اٹھال میری اپنی سوچی ہے کہ جب تک آپ کی کلب ٹرکٹ آپ کی سکول کالیج اور یونیورسٹری کی ٹرکٹ اب وہ نہیں رہی اب آپ دپارٹمنٹ پہ جتنا مرضی خرچ کر لیں ویچہ اب آپ دپارٹمنٹ نہیں بنا سکتے جو آسے پانچ سات پہلے ایک آپ کا سسٹم چل رہا تھا اور آپ کو 45 ویلز ہو گئے سے اس سسٹم کو فالو کرتے جب آپ اس کو توڑ دیا اس کو ختم کر دیا اس کی بلکل بنا گھر کر دیا تو اب اپنا یہ خیال ہے کہ پارٹسین کی فرس کلاس ٹرکٹ میں جب تک پچیز امپائرنگ اور سٹینڈر اف دی گیم سٹینڈر میں کمپیٹیٹیو میں آپ کی ٹیمیں ایک جیسی ہونی چاہیے اگر ایک سے موجود نہیں ہے تو اس فرس کلاس ٹرکٹ میں آپ جتا مردی پیسہ کھٹ کر دیں اس کا کوئی پائدہ دیں